چکی چلی تو نسل و نسب ہو گئے زبوں ظلم و تشدد و ذرو طاقت ہوئے نگوں گردش سے اس کے صاحبے جررت ہوا جنوں اس کے عرق سے دین کی رگوں میں بنا ہے خون گردش نے اس کے وقت کا دھارا بدل دیا ہر دور کے یزیدوں کے سر کو کچل دیا ہر دور کے یزیدوں کے سر کو کچل دیا موجے سبا کے ہاتھ میں ہے دست آسیا چکی کے بانٹ کھیشتی ہے خجبوے ہنا تحریر تحریر برگ گل پہ قسیدہ ہے جہد کا انگشتہائے نور پہ میند کے نقش پا نورو گلو ہناو سبا مل کے چلتے ہیں نورو گلو ہناو سبا مل کے چلتے ہیں تب پتھروں سے دودھ کے چشمیں ابلتے ہیں تب پتھروں سے دودھ کے چشمیں ابلتے ہیں یہ بند تھے پروفیسر وحید اختر صاحب کے مرسیے کے ڈاکٹر وحید اختر صاحب ایک قدعور عدیب جید علم صاحبِ طرز شائر اور دیدعور نقاط تھے علی گاڑ مسلم یونیورسٹی میں فلسفہ کے استاد تھے حالی میں ان کا ایک تحقیقی مقالہ نظر سے گزرا ان کا یہ فکر انگیز تحقیقی مقالہ خواجہ میردد اور تصوف قابل ذکر ہے اس میں صوفیانہ افکار کو انہوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ پیش کیا ہے ان کی ایک نظم بھی دیکھی وحید اختر صاحب کی ایک نظم آسو کے عنوان سے ہے جو ڈاکٹر وحید اختر صاحب نے سن انیس سو انچاس نائنٹین فورٹی نائن میں غالباً نائنٹین فورٹی نائن میں اپنی چھوٹی بہن ارشدی بیگم صاحب کی اچانک ریلت پر تصنیف کی یہ بڑی دردناگ نظم ہے اس میں بھائی بہنوں کے رشتوں کے حوالے سے ہمیں انسانی قدریں جو ہیں صاف نظر آتی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی کہانی جو ہیں سنی جاتی ہے قدیم زمانے سے سنی جاتی رہی ہے اور ہمارے بچپن میں بھی لوگ مرادیں مانگتے تھے کہ فلا کام ہو جائے گا تو شہزادی کی کہانی سنیں گے اور آج بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی کہانی جو ہے سنی جاتی ہے اس کہانی میں یہی بیان کیا جاتا ہے ہے کہ جو یہودی سماج آپ کے زور میں جو تھا وہ جانتا وہ پہچانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور یہودی سماج کے خواتین جو ہیں ان کو ادراک تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا اور ان کے عملی کا راموں سے ادراک تھا میں تو یہی کہوں گا کہ اس یہودی جہاں شادی تھی اس کے یہاں خواتین کا اسرار تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ شادی میں مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کو مدو کیا جائے میں یہی ارز کروں گا کہ ان خواتین کے دل میں ان کے قلوب میں محمد وآلہ محمد کی عظمت اور عقیدت کی کہیں نہ کہیں روشنی پائی جاتی تھی تو خواتین کا اسرار تھا یہودی کی طرف سے دعوت ناما گیا شہزادی کے لیے شہزادی نے اپنے پدر بزرگوار اور اپنے شہر سے کہا کہ اجازت لی جائے یہودی نے اجازت لی شہر کی اجازت مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اجازت دی آپ تشریف رائیں پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے یہاں پر ڈاکٹر وحید اختر صاحب کے مرسیہ کے بند ہی کچھ پیش کرنا ہے تو آپ تشریف لے گئیں تو آپ کی نورانیت اور آپ کے نور سے یہودی کا گھر جو ہے روشن و منور ہو گیا اور آپ کے قدم مبارک سے اس کا گھر ایسی خوشبو سے مؤتر ہو گیا کہ ساری خواتین جو ہیں بیوش ہو گئیں یہاں تک کہ لکھا یہی گیا ہے کہ دلہن جو ہے اس کو مردہ پایا گیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ نے دو رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں لوگ کیا کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی اور ساری خواتین بیوشت تھیں ابھی آپ کی دعا خط بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دلہن کلمہ پڑھتی گئے بیٹھی تو اسی حوالے سے ڈاکٹر وحید افتر صاحب نے اپنے مرسیے میں جو بند تخلیق کیے اپنے معزز ناظرین یہ پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مسکرائیں شہزادی یہ مسکرائیں پڑ گئیں مردہ بدن میں جان دل دھڑ کا سانس آئی ہوئی نفذ پھر روان کروٹ بدل کے خواب سے چوکی عروض سے یہاں تسلیم فاطمہ کو جھکی زندگی وہاں اب دیکھا روئے پاک پہ کلمہ زبان پہ تھا اب دیکھا روئے پاک تو کلمہ زبان پہ تھا اب دیکھا روئے پاک تو کلمہ زبان پہ تھا پہلے جہاں تھا کفر اب ایمان وہاں پہ تھا پہلے جہاں تھا کفر اب ایمان وہاں پہ تھا اب چادر تطہیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی چادر کے حوالے سے بھی پروفیسر وحید اختر صاحب نے بند تخلیق کیے ہیں دو بند میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں چادر ہے اب رکو سرو تصنیم کے لیے افلاک در پر جھکتے ہیں تکریم کے لیے اپنے بچوں کے لیے ارز کرتا چلوں تکریم معنی ہے اونر ریسپیکٹ افلاک در پر جھکتے ہیں تکریم کے لیے جبریل عدب سے آتے ہیں تسلیم کے لیے اٹھتے ہیں خود رسول بھی تعظیم کے لیے ذکر اس کی عظمتوں کا حدیثِ قصہ میں ہے ذکر اس کی عظمتوں کا حدیثِ قصہ میں ہے انوار حق کا مجمع اسی یک ردا میں ہے انوار حق کا مجمع اسی یک ردا میں ہے اور تے ہو تو اس ردا کو کہیں ہفتِ آسمان پھیلے تو اس کے گوشے میں سمٹے زمان مکام گرداز کی ہیں سوابت و سیار و کیکشان سر پر ہو فاطمہ کی تو ہے ارش آستان دھو کر نچوڑے وہ تو فرشتے وضو کریں دھو کر نچوڑے وہ تو فرشتے وضو کریں بوندوں سے اس کی کو سرو زمزم سبو بھریں بوندوں سے اس کی کو سرو زمزم سبو بھریں دھو کر نچوڑے وہ آشور کی شوان کی چادر یہی ردا تاثر تھی شہیدوں کے سر پر یہی ردا تھی ناش پوش قاسم اکبر یہی ردا آئے تھے رن میں اوڑ کے ازغر یہی ردا ایک پل جدائی ہوئی نہ سنے پاش پاش سے لپٹی رہی حسین کی پامال لاش سے لپٹی رہی حسین کی پامال لاش سے ہر ظلم ہر ستم کی شہادت ہے یہ ردا فریاد حشر سور قیامت ہے یہ ردا ہر ظلم ہر ستم کی شہادت ہے یہ ردا فریاد حشر سور قیامت ہے یہ ردا بے آسروں پہ سائے رحمت ہے یہ ردا اور فاقہ کشوں غریبوں کی دولت ہے یہ ردا تاریخ و ارتقاء کا تسلسل ہے یہ ردا تاریخ و ارتقاء کا تسلسل ہے یہ ردا موجِ جفا میں سائقہِ گل ہے یہ ردا سائقہ معنی اپنے بچوں کے لیے ارز کر رہا ہوں اس پارک لائٹنگ موجِ جفا میں سائقہِ گل ہے یہ ردا تاریخ و ارتقاء کا تسلسل ہے یہ ردا موجِ جفا میں سائقہِ گل ہے یہ ردا موجِ جفا